آج ساڑھے تین مہینے کے بعد یہ پروسس کمپلیٹ ہوا تو میں اروگیت صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بڑی خوشحائن بات ہے کہ جب تک کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایک طریقے کیر واضح نہیں ہوتا اور یہ ہاؤس کے اندر ان کی پریزنس یا ان کی نمائندگی نہیں ہوتی تو یہ ہاؤس کا کام بھی بڑا ادورہ ہو رہتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کیونکہ شروع کے پہلے دن سے ہی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اور ہماری طرف سے ہمیشہ یہی بات رہی اور بار بار شاید اس پہ انسسٹ بھی ہم نہیں کیا کہ جب تک کہ ہاؤس کے اندر ایک اپوزیشن کا رائٹ جینوین پلیٹ فارم ان کو لیڈر آف اپوزیشن کے صورت میں سٹینڈنگ کمیٹیز کے صورت میں اور دوسرے صورت میں نہیں ملے گی تو بہتر انداز میں طریقے کار واضح نہیں ہوگا اور اگر ہمارا ارادہ اس بات پہ نہ ہوتا کہ لیڈر آف اپوزیشن کا ایک اچھا کردار نہ ہو تو شاید نہ اس طرح کے مفید مشہرے ہم دیتے اور نہ ہی بار بار اس پہ اسرار کرتے تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس منصب کے حوالے سے ایک اچھا طریقے کار آپ کو اس اسیمبلی میں ملے گا اور آپ اس ذمہ داری کو حیثن طریقے سے نمائیں گے اپنی آف اپوزیشن پارٹی کے ساتھ رب سپیکر صاحب بہت ساری باتیں ہیں میرے خیال جو چلی ہیں لیکن آج ہم نے اپوزیشن کے حوالے سے ایک نیا جذبہ ایک نئی آواز کچھ نئے جذبات کا اظہار کچھ طریقے کار ان کا مظاہرہ ایک بڑے قابل اور پڑے لکھے انسان سے ہم نئے بات نہیں آج سنی جو شاید میری لئے ایک تھوڑا سرپرائز تھا اور سانہ صاحب ہمیشہ پہلے بھی رہے میں ان کی پرسنل پر آج انہوں نے کچھ پرسنل کمیٹس کیے ہیں یہ صبح ہم سب کا ایک عام بلوشتانی کا بھی ہے جو شاید بہت غریب بھی ہو اس کا بھی صوبے پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کی شاید میرا اور آپ کا ہے جہاں تک لسویلہ کی بات ہے اور بلوشتان کے دوسرے علاقوں کی بات ہے ہم سب ایک قبائلی معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم سب نے اپنے معاشرے میں کسی نہ کسی سیاسی سماجی اقتصادی کسی حوالے سے کوئی کارنامہ یا کسی منصب پر رہ کے کوئی کام کیا ہوگا تو لوگ آج ان اسیمبلیوں میں ہمیں بیشتے ہیں تو میں اتفاق اس بات میں بالکل نہیں کروں گا میں نے الحمدللہ نہیں کبھی اپنے ظلے کو اپنی ریاست سمجھی ہے اور نہیں میں نے کبھی بلوشتان میں اس طرح کا تاثر دیا ہے کہ یہ میری کوئی ذاتی میں کیا ہے اور میرے دوست شاید لسویلہ سے واقف نہیں ہے اور بلوشتان کے حالات سے بھی شاید واقف نہیں ہے میں ان کو دعوت دوں گا وہ میرے ساتھ ایک دو مہنے کا ایک مہنے کا عرصہ لسویلہ میں گزاریں اور پھر وہاں دیکھیں کہ کیا میں نے وہاں لسویلہ میں کوئی ریاستی والیتی یا اس طرح کا کوئی طریقے کار ہم نے اگر رکھا ہے میں نے رکھا ہو میرے والد صاحب نے رکھا ہو یا میرے دادا نے رکھا ہو ہم عوام کی خودمختاری پہ بروسہ کرنے والے اور ان کی آزادی پہ بروسہ کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی مثال ہم نے ہمیشہ ان پچھلے چالیس پچاس سالوں میں ہمیشہ دی ہیں تو شاید دل میں ان کو بھی پتا ہے لیکن سیاسی حوالے سے شاید اس پلیٹ فارم میں کچھ باتیں بولنی ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے جی ایک رول ہوتا ہے ایک اپوزیشن کا رول ہے اور اس رول کا بالکل جس لحاظ سے آپ اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں یہ آپ کے ایک اختیار ہے اس ماحول کو ایک بہت جذباتی انداز میں اٹھانا چاہتے ہیں وہ اختیار بھی اپوزیشن کے پاس ہے اس ماحول کو جذبات کے ساتھ ساتھ منفرد صحیح چیزوں پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کا اختیار ہے ہم آپ کے اختیار میں نہ مداخلت کر سکتے ہیں اور نہ آپ کا اختیار چھین سکتے ہیں لیکن اس اس ایسیملی سے اس طرح کی باتیں اگر جائیں گی جو شاید بلوچستان کے ماحول اور حال آلوال کے متعلق اور بلوچستان کے ایک ڈیکروم کے حوالے سے جو ہمیشہ پہچانی جاتی ہیں ایک بڑا عجیب سا میسے ڈیفنیٹلی اس پارٹی کی طرف سے ضرور جائے گا جن کے شاید قائدین بھی نیشنل اسیملی میں ہو یا کسی اور جگہ پہ بھی ہوں ایسی بات نہیں کرتے میں جب اس اسیملی میں ہم نے اوتھ لیا تو کچھ دوست کراچی سے اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہ آئے تھے پھر میری ملاقات ان سے ہوئی اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں مجھے بات کی کہ جام صاحب ہم یہ ماحول جو آپ کے اسیملی کا ہے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم سمجھ رہے تھے کہ بلوچستان میں کی اسیملی میں ایک ہنگامہ بھی ہوگا لوگ بدکلامی کریں گے لوگ ایک دوسرے کی عزت میں بات کریں گے اور یہاں ایک عجیب سا معاشرہ اور ایک عجیب سا ماحول ہوگا لیکن ہمیں بڑا تاجب ہوا کہ یہاں پہ ہمیں اس چیز کے حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی اور بلکہ یہ چیز ہم پنجاب کی اسیملی میں کے پی کی اسیملی میں یہاں تک سندھ کی اسیملی میں بہت دیکھتے ہیں تو میں سمجھنا ہوں کہ ہمیں پھر میں انہوں کو جواب اس بات پر دیا کہ جی ہم الحمدللہ بڑے ایک بلوچستان کے رہنے والے لوگ ٹھیک ہے ہم غربت کے حوالے سے بڑے پسماندہ ہیں ہمارے شاید پوزیشنز مالی حوالے سے اتنے انچے نہیں ہیں جو شاید پاکستان کی کسی اور علاقے میں ہو لیکن الحمدللہ بلوچستان کے لوگ اپنی تہذیب میں اپنے کلچر میں اپنی زبان میں اپنے رویے میں ایک بہت بڑا پن اور ایک بہت بڑی گہرائیت رکھتے ہیں جو آپ کو یہ چیز ساری چیزیاں نظر آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی چند جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان ویلیوز کو ہمیشہ زندہ رکھیں بالکل اس ہاؤس میں ہم بات کریں دیبیٹ کریں بحث کریں ایک دوسرے کو دلائل دیں ایک دوسرے کو کائل کرنے کی کوشش کریں آپ اب ہماری غلطیوں کو نکالیں ہم نے کبھی منانی کیا ہے آپ اپنے پوائنٹ آف یو کو کبھی ہمیشہ آگے رکھیں ہم کبھی ہم نے کسی کو منانی کیا ہے لیکن میں اور آپ اگر انفرادی طور پر آج کے سیشن سے اگر ہم یہ چیز کا آہ ایک نیا سسٹم سٹارٹ کر کے کہ فیلان شخص کی ذاتیات پر بات سٹارٹ کریں گے تو میرے خیال یہ بہت مناسب نہیں ہے کہ میں آہ الحمدللہ ہر اس چیز پر اپنا اختیار بھی رکھتا ہوں آپ نے سیلف ڈیفنس میں بات بھی کرسکتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پر نہیں جانا چاہیے ہمیں امور پر بات کرنا چاہیے ہمیں مسائل پر بات کرنا چاہیے ہماری کارکردگی پر بات کرنا چاہیے آج آپ سردار صاحب کے متعلق بات کریں گے کل کو وہ آپ کے بارے میں بات کریں گے آج آپ میرے بارے میں بات کریں گے کل میں آپ کی کسی ممبر کے ذاتیات کے حوالے سے بات کروں گا یہ مناسب نہیں ہوگا اور یہ میسیج بھی برشتان کے حوالے سے آگے صحیح نہیں جائے گا مسائل سپیکر صاحب بہت ہے اور ہماری گرمنٹ نے کیا کارنامہ کیا ہے کیا نہیں کیا ہے میں اس کی طرف